جی علی خان جلدی سے سوال پوچھے گا اسلام علیکم خان صاحب جی علیکم اسلام میرا سوال آپ سے یہ ہے ستائیس سال میں آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی بہت کچھ کیا دھرنے دیئے یہاں تک کہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوا سب کچھ ہوا یہاں تک یہ چوروں نے ظلیلوں نے آپ کی نکاح پہ بھی بات اٹھائی ایسی کیا چیز ہے پاکستان میں ایسا کیا ہے کیا ہے اتنی محبت اور کیوں ہے اس پاکستان سے آپ کو اتنی محبت اس محبت کی کوئی خاص وجہ جس کے لئے آپ نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا ایسا کیا ہے دیکھیں جی میں آپ کو بھی اور جتنے میرے اس وقت تحریک انصاف کے کار کھونا اور نوجوانوں کو میں خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بڑی غور سے بات سننا یہ جو ہم ہمیں جو اللہ زندگی میں لے کے آتا ہے اور جو ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ کوئی مزے کرنے والی اور یہ یہ کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو اس نے فرق کیسے پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے برے کی فیصلہ ہمارے پر چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے دو راستے ہیں جو آپ نماز میں مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر لگا ان کے نہیں جو دوسرے راستے پر چلے گئے ہمیں اللہ نے اپشن دیا دو راستوں کے بیچ میں جانوروں کو یہ اپشن نہیں ہے وہ انسٹنگ پر چلتے ہیں ان کے لیے کوئی اللہ نے یہ دو راستے نہ فرشتوں کے لیے دیئے ہیں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انسانوں کو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں میں زندگی دے رہا ہوں تمہیں میں فیصلہ کرو دو راستوں کے بیچ میں اور اللہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو آخرت ہوگی جو اصل آپ کی زندگی ہے اس کی آپ کا یہ یہ دنیا آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیونکہ اللہ نے تو آپ کو فیصلہ آپ کے پر چھوڑ دیا ہے نماز میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مسلسل دعا مانگے نعمتوں والے راشتے پر تو یہ میں کیوں آپ کو سب کہہ رہا ہوں کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں آسان راستہ کئی دوار دوسرا راستہ جو تباہی کا راستہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو ہم مانگتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں اللہ نعمتوں والا راستہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے اور وہ راستہ آسان نہیں تھا ان کی زندگی نبوت کے بعد ایک مسلسل جد و جہد تھی اور مشکلوں کا راستہ تھا لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے جتنی بھی مشکلات راستے میں آتی تھی دنیا میں وہ سوتے سکون میں تھے کیونکہ اندر سکون تھا کیونکہ اللہ کے راستے پہ تھے یہ سمجھنے کی بات ہے آج کیونکہ میں مغربی معاشرے کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں ستر فیصد لوگ ادھر سائکائٹرس کے پاس جاتے ہیں وہاں جتنا تقریباً ہمارا بجٹ ہے نا ان کا صرف اتنا بجٹ ڈپریشن پہ خرچ ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہوتا ہے کیوں ہے تو خوشحال مارشرا لیکن اندر سکون نہیں ہے سکون یہ جو آپ کے اس وقت نواز شریف اور زرداری ہے ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے اربو اور روپیہ پیسہ کٹھا کیا ہوا ہے لیکن کیا یہ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں نہیں گزارتے یہ جو جو نواز شریف کا حال ہے جو وہ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں سب سے بار چور چور کی واضح لگتی ہے یہ سکون کی زندگی نہیں ہے تو سکون کی زندگی تو میرے نبی کی تھی ساری مشکلوں کے باوجود ان کے موں کے اوپر ہمیشہ مسکرات ہوتی تھی سپائل تھی اندر کوئی ان کو سوتے ارام سے تھے سلیپنگ پل کی ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اندر سے اس راستے پہ تھے جدر اللہ نعمتیں بکشتے ہیں تو ہم جو ڈھونڈتے ہیں نا ہم ڈھونڈتے ہیں آسان راستہ لیکن وہ آسان راستہ کئی دفعہ نعمتوں کا راستہ نہیں ہوتا تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے تو سیرت نبی کو پوری طرح پڑھ کے اس نتیجے پہ آیا کہ اگر اللہ اپنے حبیب کو تئیس سال مشکل زندگی سے گزارا جبکہ وہ اللہ کا حبیب سب سے انسان جو اللہ پیار کرتا تھا تو ہمیں تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں جتنا آپ ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں اللہ آپ اور طاقت دے دیتا ہے آپ کو تو یہ کبھی بھی زندگی کی اونچ نیچ سے گھبرانا نہیں چاہیے میں اس لئے اپنی قوم کو کہتا ہوں مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے آپ نے ہمارے میں اللہ میں ایمان ہے ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھتے پوری محنت کرتے ہیں ہم جدوجید آخری گین تک کریں گے جب تک میں زندہ ہوں میں جدوجید کروں گا اوپر پہ اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہے کہ اونچ نیچ ہے اگر میرے نبی کو اللہ مشکل راستے پر ڈال سکتا ہے تو وہ تو اللہ کا حبیب تھا ہم کون ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کی سننے سے